شریفوں کی دفسرہ نہیں کرنا چاہتا اور میں تو کہتا ہوں کہ سرکاری مشینری سرکاری وکلا انٹی کرپشن یہ سب سندھ حکومت کی غلامی کرنے کے اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں ہے اور یہاں میرے ساتھیوں کو حیدر آباد کے اندر بھی ان کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے بڑی ڈائری عمران خان صاحب کے پاس ہے چھوٹی ڈائری میرے پاس بھی ہے انشاءاللہ سندھ کے ان سارے ڈاکوں کے ان چوروں کے یہ جو غلام افسران ہیں بہت سارے پی ایس پی ڈی ایم جی بھی ہے ان کے تو جلدی خیریت پوچھا ہے لیکن انشاءاللہ ہم بھی ایک چھوٹی ڈائری مینٹین کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس زرداری بابا اور چالیس چوروں اس کا سی ایم اس کے چمچوں کے کہنے پہ ظلم زیادتی کی ہے انشاءاللہ کسی کو معاف نہیں کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بھی انقلاب آنے والا ہے انشاءاللہ اگلی حکومت سندھ میں ہماری ہوگی اور سندھ سے ایک بتانا چاہتا ہوں بہت بڑی تعداد میں سندھ کے اہم لوگ تحریک انصاف میں شمولیت کریں گے یہ بلدیاتی الیکشن گزر جائیں انشاءاللہ ستمبر میں ایک بہت بڑی تعداد میں سندھ کی اہم شخصیات پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کریں گی اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین اسمبلی بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو بہن کرنے کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے اس پہ میں کہوں گا پی ڈی ایم کے لیے ہزاروں خواہشیں ایسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے بڑے نکلے تیرے انمان لیکن پھر بھی کم نکلے الیکشن کمیشن کہ سامنے مظاہرہ بلکل ٹھیک ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ نصار دورانی صاحب حیدرباد سے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی تنخواہیں لے رہے ہیں اور یہاں ایک لاو کالیج سے بھی تنخواہیں لے رہے ہیں چند دنوں پہلے انہوں نے لاو کالیج میں ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے انشاءاللہ سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی ہم جائیں گے اور اس قسم کے جو غلام الیکشن کمیشن میں بیٹے ہیں کوئی شریف کا غلام اور کوئی ان لوگوں کا غلام انشاءاللہ الیکشن کمیشن کو ایسے نہ اہل نہ کالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ میں کہوں گا پی ڈی ایم کے لیے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بڑے نکلے تیرے انمان لیکن پھر بھی کم نکلے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ بلکل ٹھیک ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں انصار دورانی صاحب حیدرباد سے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی تنخواہیں لے رہے ہیں اور یہاں ایک لاو کالیج سے بھی تنخواہیں لے رہے ہیں چند دنوں پہلے انہوں نے لاو کالیج میں ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے انشاءاللہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں بھی ہم جائیں گے اور اس قسم کے جو غلام الیکشن کمیشن میں بیٹے ہیں کوئی شریف کا غلام اور کوئی ان لوگوں کا غلام انشاءاللہ الیکشن کمیشن کو ایسے نہ اہل نہ کارا سفارشی لوگوں سے پاک کرائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو بین کرنے کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے اس پہ میں کہوں گا پی ڈی ایم کے لیے ہزاروں خواہشیں ایسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے بڑے نکلے ہیں تیرے انمان لیکن پھر بھی کم نکلے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ بلکل ٹھیک ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں انصار دورانی صاحب حیدرباد سے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی تنخواہیں لے رہے ہیں اور یہاں ایک لاو کالیج سے بھی تنخواہیں لے رہے ہیں چند دنوں پہلے انہوں نے لاو کالیج میں ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے انشاءاللہ سپریم جوڈیشل کانسل میں بھی ہم جائیں گے اور اس قسم کے جو غلام الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں کوئی شریف کا غلام اور کوئی ان لوگوں کا غلام انشاءاللہ الیکشن کمیشن کو ایسے نہ اہل نہ کارہ سفارشی لوگوں سے پاک کرائیں گے